اسلام علیکم گائز مقدر کا ستارہ ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ صفدر انکل ارجنٹلی حادیہ کا پاسپورٹ بنوا کر دیتے ہیں کہ حادیہ بھی فیضان کے ساتھ ملیشیا جائے گی حادیہ بھی خوشی خوشی اپنی پیکنگ کرنے لگتی ہے لیکن فیضان حادیہ کو اپنے ساتھ لے کر جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ اگر یہ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گا اس کی وجہ سے میرا سارا ٹرپ خراب ہو جائے گا ماما آپ بابا سے بات کریں اس پر فیضان کی ماں حادیہ سے کہتی ہیں کہ حد ہوتی ہے ویسے تمہارا شوہر تمہاری اتنی انسلٹ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود تم جانا چاہتی ہو یہ کوئی آخری بار نہیں جا رہا تم اگلی بار چلے جانا جواب میں حادیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی اس پر فیضان کی ماں حادیہ سے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب اپنے انکل سے بھی جا کر کہہ دو کہ میں نہیں جانا چاہتی کوئی بھی بہانہ بنا دینا حادیہ صفدر انکل سے جا کر جھوٹ بول دیتی ہے کہ انکل میری تو تیاری مکمل تھی لیکن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی فیضان تو فلائٹ کینسل کر رہے تھے پر میں نے ان سے کہا کہ میں پھر کبھی چلی جاؤں گی ادھر دوسری طرف فیضان سیدھا رمشا کے پاس اسے ملنے جاتا ہے وہ رمشا کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے وہ دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں تب ہی حادیہ کی کال آتی ہے فیضان کا حال چال پوچھنے کے لیے رمشا جان بوجھ کر حادیہ کی کال اٹینڈ کر لیتی ہے اور حادیہ کو جیلس کرنے کے لیے جان بوجھ کر فیضان سے کہتی ہے کہ فیضان میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں جبکہ حادیہ رمشا اور فیضان کی ساری باتیں سن لیتی ہے فیضان کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ حادیہ نے ان کی باتیں سن لی ہے اس پر فیضان رمشاہ پر غصہ کرتا ہے کہ تم نے حادیہ کی کال کیوں اٹھائی غلط کیا تم نے رمشاہ اگر اس نے سب کچھ بابا کو بتا دیا تو سب ختم ہو جائے گا مجھے تمہارے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا غلطی ہو گئی مجھ سے یہ کہہ کر فیضان غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ رمشاہ فیضان کو آوازیں دیتی رہ جاتی ہے